موسیقی نیا تافیق دیجی سٹوریج ڈیوائیسیز مارکنی آوال چھوڑ دیئے کام اس میں سٹوریج ڈیوائیسیز سٹور کس کو کنی ہے ہمارے ہمارے گھروں میں سٹور ہوتا ہے گودام خانہ جس کم کنی ہے اس میں گودام پڑھو ہوتا ہے لیکن یہ پڑھی ہوئی ہوتی ہیں وہ بکسر سا پڑھو ہوتا ہے جس میں آٹا چھوڑا یہ چیز ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ہر گھر میں ہوتا ہے کچن کے ساتھ سپیشلی سٹور ہون تو اس کے کیا مطلب ہوتا ہے لکھ رہا کھٹتا ہے وہ سٹور ہون کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ کمزور ہے گزارہ کرتے ہیں یہاں تک چلا تو ٹھیک ہے سٹور کیا آ رہا ہے آپ کے ذہن میں سٹور کس کو کہتے ہیں سٹور سٹور ڈالتے میں کیا مطلب بن سکتا ہے زخیرہ کرنا اکٹھا کرنا جمہ کرنا ٹھیک ہے سٹور کس کو کہتے ہیں زخیرہ کرنا زخیرہ کرنا جمہ کرنا اکٹھا کرنا ٹھیک ہے لاکہ رکھ کے حفاظت کرنا یہ کمپیٹر میں آج ہم پڑھیں گے کہ سٹوری ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ جب میں سٹوری ڈیوائسز کا نام لے رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں کیا چیزہ رہی ہے جب میں سٹوری ڈیوائسز کا نام لے رہی ہے آپ کے ذہن میں کون سی ڈیوائس پہ لے کہ ڈیٹا کانا سٹور ہوتا ہے آرڈس آرڈس نا موبائل کی میموری میموری کارڈ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹوری ڈیوائسز ہوتی کیا ہیں ٹھیک سٹوری ڈیوائسز ہمارے پاس ہوتی ہیں یہ فار دا سٹوریج آف ڈیٹا آر ڈیٹا پروگرام آر انسٹرکشنز یا ہدایات معلومات اور ساتھ ڈیٹا پروگرام آر ڈیٹا یہ ساری چیزیں ایک کی ہیں ٹھیک ہے ڈیٹا بھی ہو گیا پروگرام ہو گیا یا ہمارے پاس اس کے لابے دوسرا کوئی نام اس کے لیے کسی کے ذہن میں آ رہا 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 پروگرام ڈیٹا انفارمیشنل نہیں اب بھول رہے ہو یا ڈیٹا یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ تو بزاہر ایک لائن لگ رہی ہے نا دو ریکنس کی پچھا ہوتا ہے سمندر پڑھو گئر صرف سمجھنے کے لیے کہ یہ سٹوری ڈیوائسز ہمارے پاس کپیوٹر میں سٹوریج کے لیے استعمال ہوتی ہیں ڈیٹا اب ڈیٹا کی ڈیفنیشن میں نے آپ کو بتائی تھی یاد ہے نہیں یاد ہے ڈیٹا تا کلیکشن آف اینی ٹھنگز کسی بھی چیز کا مجموع ہمارے پاس ڈیٹا کی ذات ہے ٹھیک ہے اگر ہم کپیوٹر کی فیلڈ میں جائیں گے تو اس میں ہم پھر کہیں گے کہ کلیکشن آف انفارمیشن یا دا کلیکشن آف پروگرامز یا دا کلیکشن آف انفارمیشن اس کا ڈیٹا دیکھیں ابھی دیکھو اس دن بھی میں نے آپ کا مثال دی تھی ڈیٹا کو سمجھو چاہیے یہ تینوں ایک چیزیں ہیں نام مختلف ہیں لیکن کمپیوٹر ہیں تو ایک ہی وہ جو ہے تو وہ کیا کرتا ہے تراجر میں توٹا ہے ٹھیک ہے ایک ہی میں اب ڈیٹا یا میں دیکھو نیچے آپ نے اپنے اڈمیشن کروائے ٹھیک ہے سر کے پاس ریجسٹر میں یا لیپٹاپ میں ہر ایک اپنا اپنا ڈیٹا موجود ہے ٹھیک ہے اس کا نام موجود ہے تھی ادارے کی طرف سے ایک ریجسٹریشن نمبر اس کو دیئے ہوگا تھی ٹھیک ہے کب سے اس نے جوائن کیا ہے کون سے یہ سبجکت یہ پڑھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے کتنے دنوں کے لیے یہ یہاں ہوگا فیس کے بارے میں کتنی ہوگی یہ کتنی رے گی یہ کتنی ہے وغیرہ وغیرہ مطلب اس ایک کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس نیچے ڈیٹا بیس میں کیا ہے مطلب کمپیوٹر میں ہم پروگرام کی ڈیٹا ہی ہے ٹھیک ہے انفارمیشن یہ بھی ڈیٹا ہی ہے اب میں نے ڈیٹا کی ڈیفینیشن آپ کو دو کر کے بتائیں ایک جب ہم ڈیٹا انپوٹ کرتے ہیں انپوٹ ڈیٹا ڈیفینیشن میں یاد آئے نہ آئے انپوٹ ڈیٹا اس کو کیا کہا جاتا تھا آرڈر یا انسٹرکشن وہ آرڈر بھی ہمارے پاس انپوٹ کرتے ہیں ڈیٹا ہے وہ انسٹرکشن بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہے پروسیس ہوتا ہے سارا جب آؤپوٹ کی باری آئیتی ہے تو کیا دیتا ہے آؤپوٹ دیتا ہے آؤپوٹ کے میں نے آپ کو نام بتائے دے پریزینٹر یا انفارمیشن آگے نہیں ہے یہ سارا جتنے بھی اس کے پاس جو سٹوریج ڈیوائسز ہوتی ہیں اس میں یہ ڈیٹا پروگرامز اور انفارمیشن کو کیا کرتے ہیں آسان سے مثال ہماری ہارڈیس کے سارا معلومات یا ہمارا سارا ڈیٹا اس پر جائے کہ وہ سیو ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں اس کو آپریٹ کرنا ہے آپریٹ کرنے کیلئے ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم میں ہم اس کو وہاں پہ انسٹال کرتے ہیں ٹھیک؟ جب وہ انسٹال ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہمارے لئے راستے کھل جاتے ہیں گیمز ہی ہم اس میں انسٹال کرتے ہیں موویز وغیرہ بھی ہم اس میں ڈاؤلوڈ کر کے رکھتے ہیں یا کاپی کرتے رکھتے ہیں ٹھیک؟ گیمز سانگز جو جو چیزیں ہمیں ضرورت ہوتی ہیں حتیٰ کہ تصویریں یا ڈاکومنٹس وغیرہ وہ ساری ہمارے پہ جا کے سیو کرتے رکھتے رکھتے ہیں ٹھیک؟ یہ مارے پاس سٹوری ڈیوائیسز ہوتی ہیں سٹوری ڈیوائیسز کمپیٹر میں مارے پاس وہ ہوتی ہیں جن میں ہم اپنا معلومات اپنا انفارمیشن یا اپنا ڈیٹا اس کو اکٹھا کرتے ہیں مطلب وہ تصویریں میرا ڈیٹا ہے یہ نہیں ہے اور جہاں پہ وہ جا کے سیو ہوئی ہے اس جن لوگوں کے لاتیں سٹوری ڈیوائیسز میں جو کہتا ہوں میرا موبائل کی اتنا ڈیٹا ہے اتنا ڈیٹا یا انٹرنیٹ کی مثال آپ دیکھتے ہو کتنے ڈیٹا کا جی بی انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس میرے پاس کتنے جی بی کا انٹرنیٹ ہے گھٹتے گھٹتے آپ کے پاس میسج آتا ہے کہ آپ کتنے ہوگئے اتنا ڈیٹا ہوگئے اتنا ڈیٹا آپ کا رہ گئے یہ سارے ہمارے پاس سٹوری ڈیوائیسز میں ٹھیک ہے اب اس کی مثالیں اگزامپلز کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے ایک مثال میں آپ کو دیجئے ہارڈیسٹ ہارڈیسٹ کو بھی پڑھیں گے ہارڈیسٹ کو بھی پڑھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے کہ ڈیٹا کو کس طرح اپنے عدد جذب کرتا ہے یہ سنے پر رکھتا ہے ہارڈیسٹ میمری کارڈ ابھی میں نے بتایا ہے usb good کیا usb جس کو flesh drive flesh drive ڈیٹا کوئی جگہ سے دوسری جگہ دیں جگہ وہ بھی information ٹھیک ہو گیا cds کمپیکٹ ڈسک کمپیکٹ ڈسک cv ڈی جس کو لے ٹھیک ہے پھر اس میں ہمارے پر ڈی وی ڈی ہے ڈی وی ڈی ہے ڈی وی ڈی اس مجھے صحیح کہ اس کی resolution ہائی ہوتی ہے اس میں زیادہ capacity ہوتی ہے اس میں زیادہ تعداد میں اور زیادہ اچھی quality کی چیز اس میں وہ ہوتی ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے ہمارے پاس ایک اس میں اور ملو جس کا آج نام اور نشان نہیں ہے جس کو میں نے اپنی زندگی میں صرف دیکھا ہے ایک یا دو دفع لیکن استعمال نہیں کیا میں نے جب دوزار دو تین میں کمپیٹر کر دیا نا میرے پاس تھا اس میں یہ چیز تھی وہ جی floppy drive اے floppy disk آپ نے میرے خواہم پہلی دفع نام سنو گا اب مجھے اس کا spelling تھی بھول گیا اے فل او پی وائی اے ڈبل او پی وائی اسی طرح فلاوپی ڈسک دسک یہ سرمی کی طرح اتنی چھوٹی سی ہوتی تھی اے کیا کہتے اس کو وہ چارکونی سی اب میں اس میں پہتے ہیں یہ یہ کہ او اے اے ڈبل اے اے بہرہ اس نے ماتے ہیں کہ اس کا نام بھی اتنا یوز نہیں کہ تو یہ چیز ہوا کرتی تھی ایک فلاوپی ڈسک اور ایک فلاوپی ڈرائیو ہے ایک سی ڈی اور ایک سی ڈی ڈرائیو ہے سی ڈی ڈرائیو ہوتا ہے جس میں سی ڈی ڈی ڈالتے ہیں اس کو ڈرائیو کرتا ہے چلاتا ہے ایک فلاوپی ڈسک اور ایک فلاوپی ڈرائیو اس فلاوپی ڈرائیو کو فلاوپی ڈرائیو میں ڈالتے تھے لیکن اس کا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ویرو یا کسی کی قسم کا کوئی وہ ڈاکومنٹس ہو اس میں آ سکتا لیکن وقت کی گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ختم ہوگا سب سے جو آج کیس جام رہا ہے وہ یہ ہارڈ ویئر میں بات کر رہا ہے ویسوٹ ہمارے پاس آپ دیکھو ڈی پی آئی ہے اپلیکیشن ڈی پی آئی ہے اس میں پھٹو اپڈ ڈیٹا ہے ایک موبائل سے دوسری موبائل میں ٹرانسپٹر دیتی ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس زیادہ ہارڈ ویئر میں یہ فلیش ڈرائن استعمال ہا تھا یا سپیچز ہوگی تو یہ ہمارے پاس تھی سٹورنگ ڈیوائیس سٹورنگ ڈیوائیس کی سمجھ جائے گی ہے کلیر ہوگی ہے پاک کہ یہ ہمارے پاس ڈیٹا پروگرامز یا انفارمیشن یہ پروگرام انفارمیشن اگر نہیں بھی لیتے صرف آپ ڈیٹا لیتے ہو تو ڈیٹا میں سارا کچھ آ جاتا ہے ڈیٹا میں آپ کی تصویر آ جاتی ہے ڈیٹا میں آپ کے ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں ڈیٹا میں آپ کے گانے ساؤنڈ ناکھ وغیرہ جو جو کچھ بھی ہوا جاتا ہے ساؤنڈ یہ سافٹر فارم میں جو ساوٹ فارم میں ٹھیک ہے اور اسی طرح ہمارے پاس بڑی سے بڑی مووی بڑی سے بڑی گیمز وہ سارا اس ڈیٹا میں آتا ہے تو یہ ہارڈس سٹوری دیوائیس ہے اس پر سٹور کرتے ہیں میں ویکار میں بھی سٹور کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح اس بھی فلیش ڈرائیب یا یا ڈیٹا ٹریولر اس میں بھی اور اسی طرح کمپیک ڈسک سیڈی اس بھی دو قسمیں اچھیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہمارے پاس ایک ریڈ اولی ہوتی ہے ریڈ اولی اس کو ڈالتے ہیں اس پر جو کچھ ہے جو کچھ ہے اس میں ہم اس میں سے کاپی کر دیں ایک اس میں وہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم کاپی کریں اور اس کو پھر پیش کر دیں ہاں اس کو پھر اس کی اوپر جو ڈیٹا ہے اس کو اٹھائیں اس کی جگہ دوسرے ڈیٹا ڈال دیں یہ کسی زمانے میں تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال کب ہوتا ہو گیا تو اس کی آنمی بند ہو یہ ہمارا آج کا دوسرہ یہ کہا ہے وہ چیز ہے جو ریڈ اولی میں وہ کس اٹھ communauté یہ ۔ یہ کیا ہے؟ جو ریڈ اولی میں آید چیز ہے کس میں؟ میں نہیں سنب�ہ ریڈ اول میں؟ نا چیز ہے؟ یہ تو کمپیوٹر کی گوائس ہے ریڈ اولی میں آئے کا ذہن پر چیز ہے ۔ کس اٹھ میں؟ کیسرل ریڈ اولی میں؟ یہ وہ بات ہے بات کر رہو بلیک سے بات میں آیا غمت کر رہو کیسے ہوتے جو ہوتی ہے؟ وہ تو دوسری چیز ہے وہ تو مگنیٹک ڈسک ہوتی ہے وہ اس ہارویر کے اندر ہوتی ہے جب اس کو پڑھیں گے نا میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کس طرح مگنیٹک ڈسک ہوتی ہے جس پر ڈیٹا وہ سیو ہوتا ہے وہ جو اس کے آپ کے ذہن میں جائی ہے نا وہ ریل ہوتی ہے وہ بھی گئے ختم ہو گئے اتنی بڑی ہوئی اسی شکل ایسی ہوتی تھی اے ایسے دو صلاح ہوتے بھی جو تو وہ یہاں پہ اوری ریل ٹیو ہوتی ہے وہ یہاں سے جاتی ہے ہم نے یوز کی ہے نا دیکھئی نہیں اے وہ یہاں سے آتی سپیس ہے وہ رول ہوتی ایسے ہوتی ہوتی تو اسے کم ہوتی جاتی ہے یہ یہاں پہ جب آج یہ چکر خالی ہو جائے پھر اس کو ریوائنڈ کرتے ہیں ریوائنڈ کرتا ہو عجیبا سی قسم سی آواز کرتا ہو پروپ سی آواز کرتا وہ ریوائنڈ ہو جائے اور کیسٹوں میں کہا تو اس کا سائیڈ چینج کرتا ہے کیسٹوں میں جب آج اس میں سائیڈ اے ہوتا سائیڈ بی ہوتا دس گھانے سائیڈ اے پہ ہوتے اور دس گھانے سائیڈ بی ہوتے کیونکہ اس نے مان کیا لیکن وقت بزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں نے انہیں چیزوں کو پیچھے چھوڑ دی تو یہ ہمارا آج کا خواب کوئی کوسٹن کسی کے ذہن میں کلی لگتا ہے کلی لگتا ہے